امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھلائی موجود ہے یا نہیں یا خدا تم سے محبت کرتا ہے یا خدا تم سے نفرت کرتا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو ٹٹولو اگر تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت ہے جو خدا و اندر عالم کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے نفرت ہے جو کہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر سمجھ جانا کہ خدا و اندر عالم بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے لیے خیر ہے لیکن اگر تم اپنے دل کو ٹٹولو اور وہاں پر تمہیں یہ ملے کہ تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت ہے جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے محبت موجود ہے جو کہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں یا جنہوں نے اسلام کی یا دیگر چیزوں کی میں بدعتوں کو ایڈ کیا ہے یا اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف اپنی زندگیوں کو گزارا ہے اگر تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت ہے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اور اللہ رب العزت بھی تم سے نفرت کرتا ہے اور ہی اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ انسان ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے عزیز آن امان مختصر ترین جملوں میں امام محمد باکر علیہ السلام نے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا انسان کی کامیابی کیا اپنے خدا کی محبت کو پا لینا اور وہ کیسے ملے گی وہ تب ملے گی جب ہم ان لوگوں کے لیے محبت رکھیں گے اپنے دل میں جو کہ اللہ رب العزت کی محبوب ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی عطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے اور ان لوگوں سے برعت کا اظہار کریں گے کہ جن سے خداوند عالم ناراض ہیں یہی ایک طریقہ ہے خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے محبوب بندوں کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان کے صیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکے تاکہ دین اور دنیا کی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن سکے آمین رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد